بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایمان افروض واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح یہودیوں نے آقا کریم علیہ السلام کے جسم ادھر کو چورانے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے ان کی اس سازش کو ناکام بنایا اور اللہ پاک نے کس طرح اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب کیا سلطان نور الدین زنگی کون تھے ان کی فتوحات کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو نور الدین زنگی کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے نور الدین زندگی کی فتوحات کی بھی بات کریں گے ویڈیو بہتی معلوماتی ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لاجباً دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو نور الدین زنگی کا وہ واقعہ سناتے ہیں جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے خواب اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر سوئے کہ اچانک اٹھ پیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کریم کو کون ستا رہا ہے آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل تین دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں قبل آیا جس میں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہی ہیں اب سلطان کو قرار کہا تھا انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا ناظرین کہتے ہیں اس وقت دمشق سے مدینہ کے راستے بیس سے پچیس دن کے تھے مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر آرام کیا کہ راستہ سولہ دن میں تیہ کیا مدینہ پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کرائے اور تمام خاص سوام کو اپنے ساتھ کھانے پر مادو کیا اب لوگ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ نظر نہ آیا اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں جواب ملا کہ مدینہ میں سطر رہنے والا کوئی ایسا نہیں مگر دو مغرب جائر ہیں جو روزہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو عرصہ دراز سے مدینہ میں موقیم ہے سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی دونوں بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور دو چار ضرورت کی اشیاء یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرستہ محسوس ہوا آپ رحم اللہ علیہ نے چٹائی ہٹھا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے یہ دیکھ کر یہ سن کر سلطان کی چہرے پہ غیص و غضب کی کیفیت داری ہو گئی آپ نے دونوں ظاہرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو ہیلو حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقتص کو چوری کرنے پہ معمور کیے گئے ہیں سلطان یہ سن کر رونے لگے اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کے پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا ناظرین اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے سلطان نے میمار بلائے اور قبر اقتص کے چاروں طرف خندق خودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا اور یاد رہے کہ سیسے کے خندق آج بھی رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد موجود ہے کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدون زنگی خود اس سرنگ میں گئے اور دوسرے کنارے پہ پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا سلطان نے قدم مبارک کو چوم کر اس سرنگ کو بھروایا یاد رہے کہ یہ واقعہ پانچو ستاون ہجری با مطابق گیارہ سو باسٹکہ ہے ناظرین کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترہ بھی بنوایا تھا کیس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے یہ چبوترہ اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہیں بعض ظاہرین اسے مقام صفحہ سمجھتے ہیں حالانکہ مقام اصحاب صفحہ مسجد نبوی کے اندر تھا جبکہ چبوترہ اس وقت کے مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا مقام اصحاب صفحہ کے تعاین کے لیے اس طورہ آئیشہ سے شمال کو چلیے یعنی قبلے کی سمت کے خلاف پانچویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفحہ ہے یا یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالمقابل یہ مقام تھا یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترہ نہیں ناظرین کی روایت بھی بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی کئی بار بھی کوشش کی گئی آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں دشمن نے بارہا کوشش کی کہ ان کے اجسام ممارک کو ان کی قبور سے نکالا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہے آپ کو بتاتے چلیں شیخ بحمد عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں تین بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے پہلی سازش ابن عجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 سے 411 حجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس کی ذریعہ ست اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام اور ان کے دو صحابہ اکرام ردوان علی مجمعین کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کے بجائے مصر کی طرف مبزول ہو جائے گی اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار امارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا حکمران نے اس مقصد کے لیے اپنے کارندے ابو الفتوح کو مدینہ بھیجا جب یہ کارندہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بہت غصہ آیا تو ابو الفتوح اور اس کو ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابو الفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامعہ نہ پہناؤں گا خواہ ہاں کی بھی مصر مجھے قتل ہی کر دے اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا توفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہوئے اور جانی و مالی نقصان ہوا ابو الفتوح کو مدینہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ ملا اور اسی طرح سے اللہ نے ان حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجروموں سے نجات دی اس حکمران نے ایک اور کوشش بھی کی لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا دوسری سازش سمہودی کے قول کے مطابق قیسائیوں نے یہ سازش میں مرتب کی اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کی مشیر کا نام جمال الدین اسفہانی تھا ایک رات نور الدین زنگی نے رسول کریم علیہ السلام کو خواب میں تین بار دیکھا ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا مجھے ان دونوں کی شرارت سے بتاؤ اس رات نماز تحجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان ہڑ بڑا کے اٹھا وضو کیا نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگئے دوبارہ وہی خواب دیکھا اٹھا وضو کیا نفل پڑے اور سو گیا تیسری بار وہی خواب دیکھا اب اس کی نینڈڑ گئی اس رات ہی اس نے اپنے مشیر جمال الدین مسلی کو بلا کے پورا واقعہ سنایا مشیر نے کہا سلطان یہ خواب تین بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراں مدینہ روانہ ہو جائیں اگلے روز سلطان نے بیس مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لئے کوچھ گیا اور سولوے روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا سلطان نے روزہ رسول پہ حاضری دی اور مسجد نبیوی میں بیٹھ کیا اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبیوی میں پہنچے جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تفہ دیتا رہا اس طرح وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا لیکن وہ دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں تین بار خواب میں دکھائے گئے تھے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے جواب اس بات میں تھا سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اس بار حاضرین نے کہا سوائے دو آدمیوں کے راز تقریباً واش ہو چکا ہے سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے بتایا گیا کہ یہ مراکش کے سوم و صلات کے پابند دو متقی باشندے ہیں دن رات رسول کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد اقبہ جاتے ہیں پیاز اور مہمان نوازم کسی کا دیا نہیں لیتے سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائی وصول کرنے کے لیے فوراں بلائے جائے جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفہ تحائی کے خیر خیرات کی حاجت نہیں جب یہ جواب سلطان تک پہنچا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراں پیش کیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے اب وہ چپ رہے سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں بتایا گیا کہ روزہ نبوی کے قریب بلکل نجدی کے ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا سلطان فوراں اٹھا اور انہیں ساتھ لے کے اس مکان میں داخل ہو گیا سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بڑے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پہ پڑی ایک چٹائی پہ پڑی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوایاں اڑ گئے سلطان نے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے ایک تازہ کھوڑی ہوئی سرنگ تھی سلطان نے گرج کے کہا کہ اب بھی یہ سچ نہ بولو گے ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا بال و ذر اور ساز و سبان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم کا جسد اقتز روزہ مبارک سے نکال لے ہیں اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضموم کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرنگ کھوڑتے جس کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح خودی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلوں میں بھر کر جنت البقی لے جاتے اور اسے قبروں پہ بھی کھڑ دیتے انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراہن میں تھی کہ ایک رات موسلہ دھار بارش کے ساتھ ایسی گرت چمک ہوئی جیسے سلطلہ آ گیا اور آپ جبکہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نجانے کیسے مدینے پہنچے سلطان نوردین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے روزہ مبارک کے گرد ایک خندق خودی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے پارٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مضموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تیسری سازش تبرین نے اپنی کتاب اور ریاض و ندرہ میں اس کا ذکر کیا ہے خلب شہر شام کے چند لوگ مدینے مدورہ آئے اور مدینے کی گورنے کے لیے بیش پہا تہائف لائے ان کی غائش تھی کہ روزہ مبارک پہ داخل ہو کر حضرت اببکر اور حضرت عمر کے اجسام مبارک نکال کر یہاں سے باہر پھیکے گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی اس نے منظوری دے دی گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے بابور اسلام پر دستگ دی خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا تقریباً چالیس آدمی مسجد میں داخل ہوئے ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا یہ لوگ روزہ ببارک کی طرف بڑھے ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹی اور یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت زمین میں دفن ہو گئے گورنر ان لوگوں کا بیتابی سے انتظار کرتا رہا اور پھر بلاخر خادم کو بلائیا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا خادم نے اسے سارا واقعہ بتایا گورنر نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے تم یقیناً پاگل ہو خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع دیکھے گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا سورہ انفال میں ہے اللہ کے دشمن اپنی عقل کی تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالی بھی اپنی تدبیر بناتے ہیں یقیناً اللہ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں اور سورہ بائدہ میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے مختلف حفاظت فرمائے ناظرین دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کی ان کے دشمنوں کے برے منصوبوں اور زلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے عمال کی توفیق دیں تاکہ وہ رب العزت کی حفاظت کے مستحق بن جائے ناظرین بات کرتے ہیں نور الدین زنگی کے بارے میں خلفاء راشتین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز احملالعہ کے بعد جن مسلمان حکمانوں کی عظمتوں کردار نے آسمان کی رفتوں کو چھو لیا ان میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ دوست اور دشمن سب ہی نے نور الدین زنگی کے شہرت عام کو ملہوز خاتے رکھا بعض مورخین نے خلفاء راشتین کے بعد تمام اسلامی حکمرانوں میں نور الدین زنگی کو سب سے بہتر قرار دیا ہے سلطان نور الدین زنگی رحملالعہ سلطنت کے بانی عباد الدین زنگی کے بیٹے ہیں اور عباد الدین زنگی سلجوکی حکومت کی طرف سے شہر موسیل کا حاکم تھا جب سلجوکی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکست پر شکست دی جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا نور الدین فروری گیارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے اور آپ رحملالعہ نے گیارہ سو چھالیس سے چھوہتر تک اٹھائیس سال حکومت کی آپ رحملالعہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کردنوا کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے انہیں اپنی مملکت میں شامل کیا مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس پہ حملہ کرنے کے تیاری چرو گی بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے آپ رحملالعہ نے آلے درجے کا ممبر تیار کرایا آپ کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس اس کے بعد اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا نور الدین ابھی حملے کے تیاری ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشی شہن نے زہر دیا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ نور الدین کا یہ عظیم الشان ممبر جو آپ نے بیت المقدس میں نسک کرنے کے لیے بنوایا تھا اس ممبر کا کیا ہوا اور کس نے اس ممبر کو بیت المقدس میں نسک کروایا ناظرین یہ کام نور الدین کے سپاہی صلاح الدین یو بھی نے کیا جس کو فاتح بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کا تعلق اغز ترک زینگت خاندان سے تھا اور نور الدین زنگی کی حکومت کا زمانہ 1146 سے 74 عیسویں تک کا ہے جو تین دہائیوں سے بھی تھوڑے وقت کا زمانہ ہے ناظرین یاد رہے کہ تاریخ کی دوسری سلیبی جنگ اور اس کے بعد کی سلیبی جنگوں کا حملہ تاریخ تھا ایک ہنگام اختیز دور تھا مذہبی جوش و جذبے کے حامی سلیبی حملہ آوروں نے بار بار مسلم سے زمین پہ حملہ کیا اور دائیں بائیں اور درمیان والے علاقوں پر قفضہ کرنے کی کوشش کی البتہ اس موقع پہ بہت سارے مسلم قائدین حکمران اور مجاہدین اٹھے جنہوں نے تمام محاذوں میں سلیبیوں کے خلاف دفاع کی رہنمائی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین کی طرح کا کردار سلیبی جنگوں کے آخری حصے میں مشہور ہے لیکن بہت سے تاریخی ہیرو ایسے بھی ہیں جن کو تاریخ دان نظر انداز کرتے ہیں ایسا ہی ایک نام نور الدین زنگی کا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ مہدودین زنگی کی وفات کے مختصر وقفے کے بعد ان کے بیٹو نور الدین اور سیف الدین نے ریاست کو آپس میں باٹ لیا نور الدین نے خود حلب بہیں قیام کیا جبکہ سیف الدین نے موصل میں رہنے کا انتخاب کیا یہ اس کے بالکل برق تھا جو سارے مسلمان، حکمران، عمرہ اور بادشاہ اکثر دیکھتے ہیں دونوں بھائیوں کے ماں بین جانشینی یا باہ میں دشمنی نہیں ہوئی تھی اس کا معازنہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادوں یا مغل سلطنت کے ماں بین ہونی والی جانشینی کی جنگوں سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نور الدین اور اس کا بھائی کتنے عقیدت مند تھے ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی نور الدین اقتدار میں آئے ان کا بنگادی مقصد دیئے تھا کہ سلیبیوں کے ہاتھوں مزید زمین زائے نہ ہو یا شہر تباہ نہ ہو لہٰذا انہوں نے سلیبی حملہ آوروں کے خلاف اتحاد کے خواہہ خطے کی دوسری مسلم ریاعت تک پہنچنے کے لیے متعدد کوششیں کی تواریخ بتاتی ہے کہ نور الدین زنگی کے سال ازدواجی اتحاد کے باوجود دمشق کا گورنر مہین الدین انور سلیبی ریاستوں کو مشکل کرنے میں ہچکے جاتا تھا اور اکثر زندگی کے ارادوں سے گھبراتا تھا اس سب کے باوجود نور الدین زنگی ایشیا مائنز میں متعدد اہم اپنین میں کامیاب رہے جب جرمنی کے کنات سوئیم اور فرانس کے لوئی ہفتم کی قیادت میں دوسری سلیبی جنگیں وہاں پہنچ گئی تو نور الدین زنگی کی کامیابیوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا تھا جب جرمنی کے کنات سوئیم اور فرانس کے لوئی ہفتم کی قیادت میں دوسری سلیبی جنگ وہاں پہنچی تو نور الدین کی کامیابیوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا تھا کہ کھوئے ہوئے علاقوں کی دیکھ بحال دوبارہ کرنے کے لیے ہم بہت کم کام کر سکتے ہیں کہتے ہیں سلیویوں نے دمشق کے ناکام محاصرے کی کوشش کی جس کے بعد دور الدین زنگی نے مقرب کی طرف مزید زور دینے کا فیصلہ کیا اناب کی جنگ میں حالات اس وقت سامنے آئے جب نور الدین زنگی نے پانٹرس کے شہزادہ ریمنڈ اور علی بن وفاہ کے نظارے قاتلان کی مشترکہ فاج کو تباہ کیا جنگ کے بعد دور الدین نے شام پہ اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے علامتی طور پر بہرہ روم میں نہا کر شاہل کی طرف مارچ کیا ناظرین تاریخی روایت کے مطابق پہلی سلیوی جنگ کے فوراں بعد ہی دمشق کے مسلمان حکمران سلیویوں کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ کر چکے تھے تاہم دو طرفہ حصہ زیادہ تر کاغذات پہ تھا سلیوی جنگ جو جو اپنے علاقے میں توسیق کے خواہش مند تھے اور انہوں نے امن مہدوں کے نفاظ کی باوجود دوسری سلیوی جنگ کا آغاز کیا دمشق کے حکمران مہندین اور اس کی جانشین مجید الدین سلیویوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کم سے کم تیار تھے دراصل مجید الدین سلیویوں کو دمشق میں اپنے نشست بچانے کے لیے سالانہ خراج تحسین پیش کرنے کی حد تک گیا تھا اس کی پالسیوں کی غلاف اس طرح کی دشمنی تھی کہ دمشق کی آبادی مجید الدین کے خلاف بڑھ گئے اور شام کے علاقے پر قبضہ کرنے میں نوردین زنگی کی بدت کی یہی وجہ ہے کہ نوردین زنگی کو شام پر اپنا اختیار برقرار رکھنا پڑے گا کیونکہ سلیوی حملہ آوروں کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے اقدامات ضروری تھے ناظرین تواریخ بتاتی ہیں کہ شام اور شمال میں جانے والے سلیویوں نے اپنی توجہ مصر میں فاطمیوں کی طرف پھیر لی جبکہ فاطمیوں کے برائے نام حاکم العید اقدار میں تھے وزیر شاور بن عبد المجیب اسدی تاکلت حکمران تھے کہتے ہیں جب یرسلم کے بادشاہ املوک اول کے سربلاہی میں سلیوی حملہ آوروں نے حملہ کیا تو فاطمی کمزور تھے جو مصر جلدی سے گر گیا اور شاور نے مدد کے لیے نوردین زنگی سے رابطہ کیا نوردین زنگی نے اپنی فوج مصر بھیجنے اور دمشق کو بے دفاع چھوڑنے کے بارے میں مطمئن نہیں تھے لیکن اس کے بعد لیکن اس کے بعد ان کے جنرل اسددین شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چٹا نے بھی رازی کر لیا ناظرین یوں اسددین شاکوں نے مصر میں تیزی سے فائدہ اٹھایا اور اس نے سلیویوں کو ایک بار پھر مسلم سرزمین سے روانہ کیا تاہم اسی واقع پر فاطمیوں کے معذول وزیر شاور نے اپنے اصل ارادے ظاہر کیا اس نے شاہ عبراق قبل کے ساتھ اتحاد کیا اور شیر کو اسی سربراہی میں زینگن افواج کے ساتھ موسطر طریقے سے دھوکا دیا اور شیر کو کی سربراہی میں زینگن افواج کے ساتھ موسطر طریقے سے دھوکا دیا جیسے ہی شیر کو مصر سے واپس آیا شاور کو اس کے رواجبات ادا کر دیئے یوں سلیویوں کے ذریعے مصر کو ایک واصل ریاست قرار دیا گیا اور شار کو محض کٹ پتلی کی شکل دی گئی آخر کار شار کے بیٹے خلیل نے نور الدین زنگی سے دوبارہ بدد کے درخواست گئی اور جب اسد الدین شر کو پہنچا تو اس بار کوئی دھوکا نہ ہوا مصر پہ دوبارہ قبضہ کیا گیا اور شیر کو مصر کے وزیر کے طور پر قائم کیا گیا آخر کار وہ صلاح الدین آزم کے بعد جانشین بن گیا ناظرین یاد رکھیں نور الدین زنگی کے فوجی کریئر کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے وہ ایک قابل کمانڈر تھے انہوں نے حملہ آور اور صلیبیوں کے خلاف اپنے جستجو میں کوئی دب دبا نہ چھوڑا لیکن ناظرین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی مسلمانوں کو نور الدین زنگی اور ان کے ہم اثروں کے زندگی کے بارے میں کتنا کامل ہیں تاریخ اسلام کے ابتدائی قرون وستہ کی رہنما نے اسلام اور سماجی انصاف کے شولے کو زندہ رکھنے کے لیے جس محنت سے کوششیں کی وہ بھولی ہوئی ہیں یاد ہے کہ نور الدین زنگی ایک عظیم شخصیت اور مثالی جرت اور پرہزگاری کے حامل شخص تھے ناظرین دیکھا جائے تو آج کی مسلمان اور جوانوں کو اپنی تاریخ میں جھاکنے کی فرصت ہی نہیں آج پیت المقتص میں مسجد اقصہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے فلسطین کی مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن مسلمان خاموش ہیں کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس خاموشی کا نقصان کیا ہوا ہے ناظرین اس خاموشی کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اسلامی اہد ذری کے علاقے شام و عراق سے اسلامی تہذیب و ثقافت کو نیست و نابود کر دیا گیا اب آنے والی نسلی کھڑرات پر یہود و نصارہ کی نئی کنسٹرکشن کے عمور دیکھیں گی بابالل اور نینوہ کی وراست کھنڈا بنا دی گئی اب دجلہ اور فورات کی کنارے نیل کے ساحلوں تک نہ کوئی نور الدین زنگی ہے نہ اس کا سپہ سالار اعظم نہ اس کا سپہ سالار سلاودین ایوبی اور نہ تاریخ دان ادنے اسیر جزری بیت المقتص حالت جنگ میں پہلے بیتھا آج بھی ہے جوال اس ملکوں کی اتحادی فوج مہوے تماشا ہے یمن سوے کھنڈر ہے قطر بہرین اور عرب برسر پیکار ہیں یہاں تذکرہ کرتے ہیں مسجد النوری کا یاد رہے کہ مسجد النوری کا نام موسل اور حلب کے مشہور حکمران نور الدین زنگی کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم سن گیارہ سباتر میں دیا تھا اس کے بعد دو سال بعد نور الدین زنگی انتقال کر گئے یہی مسجد تھی جہاں سے البغتادی نے خلافت کے فتنے کا اعلان کیا نور الدین زنگی کی بڑی وجہ شورت یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی مسلمان افواج کو یقصہ کر کے عیسائی سلیمیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا ناظرین مسجد کے مینار کے بیرونی حصہ ایرانی طرز تعمیر کی ایک امدہ مثال تھا جس میں ایٹو کو اس انداز میں لگایا گیا کہ سادہ ایٹے بھی ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں مینار کی چوٹی گمبت کی شکل میں تھی جس پہ سفید پلستر لگا ہوا تھا جب یہ مینار تعمیر کیا گیا تھا تو اس کی اونچائی ڈیڑھ سو فٹی لیکن جب چودویں صدی میں مشہور سیاہ ابن بطوتہ کا موصل سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مینار اس وقت بھی ایک جانب جھگ چکا تھا اس لیے اس وقت بھی اس مینار کو لوگ الحمدہ یا کوہان کے نام سے جانتے تھے جہاں تک ماہرین کا تعلق ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جھگاؤ کی وجہ اس علاقے میں شمال مغرب سے چلنے والی ہوا ہے ایٹو پر جنوب سے پڑنے والی تیز دھوپ یا وہ کمزور جبسم ہے جو ایٹو کے درمیان لگا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نورتین زنگی کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی مسلمان افواج کو یکسا کر کے عیسائی سلیمیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے سلطان نورتین زنگی رحمالالہ نے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نوہ کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر گئے ان کو اپنی مملکت میں شامل کیا شروع میں نورتین کا دارالحکومت حلب تھا پات سو انچاس ہجری میں اس نے دمشق پہ قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا اس نے سلیبی ریاست انتاقیہ پر حملے کر کے کئی قیلوں پہ قبضہ کر لیا اور بعد ازا ریاست اڑیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا دوسری سلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی انہوں نے ناکام بنایا اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہمپار کر دی ناظرین یاد رہے کہ دوسری سلیبی جنگ میں فتح کی بدولت تھی مسلمان تیسری سلیبی جنگ میں فتحیاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لئے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک بود بھیج کر پانچ سو چونسٹھ میں مصر پر بھی قبضہ کیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا اپنے اٹھائیس سالہ دور اقدار میں نور الدین نے نہ صرف دمشق پر قبضہ کیا بلکہ مستقبل میں سلاہ الدین ایوبی کو بھی ملنے والی کامیابیوں کی بنیاد رکھی اس وقت سلطان سلاہ الدین ایوبی مصر میں نور الدین زنگی کی فوج کی کمانڈر تھے اور پھر اپنے رہنما کے انتقال کے بعد سن گیارہ سو ستاسی میں انہوں نے بیت المقتص کو آزار کرایا اور ایوبی اہد کی بنیاد رکھی تھی ناظرین ہم نے ذکر کیا تھا کہ نور الدین زنگی نے بیت المقتص کو وطاہ کرنے اور آزاد کرانے کا خواب دیکھا تھا بیت المقتص یعنی مسجد اقصہ کے اندر نصف کرنے کے لئے عالی شاہ نویمبر بھی بنوایا لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور یہ کام سر انجام نہ دے سکے ناظرین صلی اللہ دین ایوبی نئے نور الدین زنگی کی دیرینہ خواہش کو بورا گیا اور بیت المقتص کو فتح کر کے ان کا تیار کر آیا ہوا ممبر مسجد اقصہ میں نصف کر آیا کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صرف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مسائب قدب الدین نے کہا اے ہمارے بادشاہ اپنے آپ کو امتحان من نہ ڈالیے اگر آپ مارے قید دشمن اس ملک کو فتح کر لے گی اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو اس پہ بہت نراز ہوا اور کہا قدب الدین زبان کو رکو تم اللہ کی حضور گستاخی کر رہے ہو مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا میں نہیں ہوں گا تو اللہ کسی اور کو ذمہ داری صوب دے گا ناظرین تواریخ بتاتی ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقنیت کی جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرح کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے یاد رہے کہ سلطان نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا اس نے سلطرت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھایا اس کے انصاف کی قصے دور دور تک مشہور تھے وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا بیت المال کا روپیہ کبھی ذات خرچ میں نہ لیا مال غریمت سے اس نے چند دکانیں خریدی تھیں جن کے قرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا اس نے اپنے لئے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں شفا خانوں اور مسافہ خانوں کے قائم کرنے اور دفاع عامہ کے دیگر کاموں میں بھی صرف کرتا رہا دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا اور اس کے دنیا میں مثال نہ تھی اس میں مریضوں کو دوا بھی مفتی دیا تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا کہتے ہیں سلطان نورتین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیئے تھے وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور ان کی تفتیش کرتا ناظرین نورتین کینی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن عصیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادچاہوں کی تواریخ کا متعلق کیا لیکن خلفہ راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا سلطان نورتین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گجرا ناظرین جہاں تک بات ہے سلطان نورتین زنگی کی وفات کی تو کہا جاتا ہے کہ نورتین زنگی ابھی بیت المقدس پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ سلطان کو ہشاشین نے زہر دے دیا گلے میں سوزش پیدا ہوئی جو ان کی موت کا باعث بنی اور پندرہ مئی گیارہ سو چوہتر کو ان کا انتقال ہوا انتقال کے وقت نورتین کی عمر اٹھاون ساتھ لی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان نورتین زنگی کی قبر پہ عربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے آمین ناظرین آج بھی سرزمین بیت المقدس کے سن نورتین زنگی اور سلاودین ایوبی کی انتظار میں ہے لیکن سوچنے کی بات ہے آج کی ماں نورتین زنگی کیوں پیدا نہیں کر رہیں ہم ہماری نسل سے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد کیوں ختم ہو گیا اس حوالے سے ایک استاد اور شاکفت کہانی آپ کو بتاتے ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کتا ہی کہاں پر ہے ناظرین ایک استاد بتاتا ہے کہ چھٹی یا ساتویں جماعت کا کمرہ تھا اور میں کسی اور ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا تاکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلبہ کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا ہاں جی تم نے کیا بننا آتا آپ کیا بنوگے آپ کا کیا ارادہ ہے کیا منزل ہے سب طلبہ کے بلتے جلتے جواب ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس پر لیکن اسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشکوار لگتا تھا لیکن آج ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا کان تو اس کے سننے کے متلاشی تھے مگر روح بھی بیچین تھی اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کا سوچو کستہ سلسل ٹوڑا ارے میری شہزادے آپ نے کیا بننا ہے آپ بھی بتا دو کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا سر میں نور الدین زنگی بنوں گا میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کی دیگر بچے ہسنے لگے اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو روح میں ارتیاش پیدا کر دیا پھر پوچھا آپ کیا بنوگے سر میں نور الدین زنگی باتشاہ بنوں گا ادھر اس کا جواب دینا تھا اور ادھر میری روح بے چین جیسے اسی جذبے کی اسی آواز کی تلاش میں اس چوبہ تدریش کو اپنایا ہو بیٹا آپ ڈاکٹر یا فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنوگے سر امی نے بتایا کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا جو لوگ ڈنمارک میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو زندہ نہ چھوڑوں گا اس کے ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شراب اوڑ ہو گیا ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا باہر آیا ناظرین اصل بات یہ ہے کہ آج ماں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیا اور اس آتیزہ نے نور الدین زنگی بنانا سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنے بیٹے کو نور الدین زنگی کا تعرف کروایا ہوگا جس کا تذکرہ آپ نے ملائزہ کیا اور جس کے خواب کا واقعہ اور روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا واقعہ بھی آپ نے سنا لیکن آیا ان واقعات کو سن کر ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ بیدار ہوا ہے آج مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی اور موبائل کا راج ہے اور ٹی وی اور موبائل پر کس کا راج ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں آج مسلمانوں کے گھروں میں اسلام اور اسلامی تاریخ کے ہیروز کی تذکریں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے نواقع ہے اسلامی ہیروز کے بعد میں لوگ کچھ نہیں جانتے تو خود ہی سوچ لیں کہ جب ہماری نسل اپنی تاریخ سے واقع نہ ہوگی تو پھر وہ اپنے اسلامی ہیروز کی پیروی کیسے کرے گی پھر ان کے اندر ان جیسا جذبہ کیسے پیدا ہوگا یہ بچہ جس نے استاد کو نور الدین زنگی بننے کا کہا یقیناً اس کی ماں اس کو اسلام کے ہیروز کی کہانیاں سناتی ہوگی جن کو سن کر اس کا جذبہ بنا خدا رہا اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں اسلامی ہیروز کے بارے میں بتائیں اسلامی تاریخ کے بارے میں بتائیں فلسطین کیا ہے بیت المقتص کیا ہے مسجد اقصہ کیا ہے ان کی مسلمانوں کے لئے کیا امیت ہے یہ سب اپنے بچوں کو بتائیں گے بیت المقتص کو لے کر آنے والے حالات کیا ہوں گے ان میں مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے یہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ تمام سوالات جن کے بارے میں بچوں کو بتانا اور ان کو تیار کرنا والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسجد اقصہ کی اہمیت کو جانے اور اس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانے کیلئے اپنا فرض ادا کریں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کا حامی امت اتھار ہوں آمین ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بن وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و آمامہ رکھے آمین آخر میں پیارے دوستو ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعا ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں آپ سب دوست اور بہنیں مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازم لکھیں اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے دعا کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام حمد سنا رب زلجلال کے لیے ہے جس کی رحمت سے ناومید ہی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مخفرت سے مایوس ہی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے اے اللہ پاک بلا شباہ تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نمازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ معاف کر دے ہم سب کو عابد اور سہرخیز بنا دے ہم پر راز شوق آشکار کر دے ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز کر دے ہماری دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق قطع فرما دے اے رب رحیم ہم گناہوں کی دلدل میں ٹوک گئے ہیں ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں ہم بائیوسیوں کی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کی آنسوں سے ناشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرماتی جئے اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و اے آل کو ہمارے آباؤ اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت عطا فرما ہم سب کو بے حساب رسط عطا فرما ہم سب کو حاصدوں کی حسد سے بچا دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہچانا جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈال ہوں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بنے جب ہر طرف بے چینیا بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا جب ہمارے اندر بائیوسی کا اندھیرہ بھرنے لگے تو میت کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لئے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا اے عرض و سما کے مالک تو غفور ہے تو رحیم ہے ہم سب کی توبہ قبول کرنا ہمارے گناہوں صغیرہ اور قبیرہ کو دھو دے ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اے پاک پرورتگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت و سکون ہو صحت اور تندرستی ہو ترقی و خوش حالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیت دے تیری عبادت کریں تیرا حکم مانے تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھاپ لے وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے وہ نور جو قبر کو روشن کر دے وہ نور جو پلے سرات پر روشنی بن جائے اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے صرف تیری رحمت کا اثرہ ہے یا پرورتکار ہمیں اپنی رحمت پہ دھاپ لے اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم اور رضا میں جائیں ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں یا اللہ پاک اپنی محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما اس دنیا میں اور زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعبیدار اور مدی ہم کو بنا دے تا کہ قیامت میں زلت اور رسوائی نہ ہم یا اللہ اپنے مومن اور بخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اے پاک پروردگار ہم کو آمال سالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تُو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچالے جن سے تُو داراز ہو یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیری سامنے پھیلے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھڑ دیں اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمان جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھنا یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرت ختم کر دے اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و سواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو اے بھاک پرورتگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کی شادیاں نہیں ہوئی جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں مسئیبت میں اپنی لا محدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی مشکل مسئیبت اور تنگی کو دور فرما دے اے عرز السما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاوں کو حاجات کو پورا کر دے ہمیں مالک رجوع عطا جو نیک اور بائی سے عزت ہو ایسا رسط عطا فرما جو حلال اور بہبرکت ہو têm مول اتا فرما جو بائیس سے مغفرت ہو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا ہمارے لئے تکالیف اٹھائیں خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہچانے کی کوشش کی اے اللہ ہمارے روزی کے حصول کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اے اللہ ہماری تربیت کے لئے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے کیا اے اللہ ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ جن اساتحہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ان کی سییات کو حسنات سے ببدل فرما اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لئے بڑی قربانیات دی ہمارے لئے بہت تڑپے ہمارے لئے تجھ سے بہت کچھ مانگا اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت اتا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لئے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترطیب دیا اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر اتا فرما آمین یا رب العالمین